سبی کو میرا رامنام آج ہم ڈیزائن کے بارے میں پڑھیں گے ڈیزائن پر آج ڈسکس کریں گے تو یدی آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ڈرائنگ سے ڈیلیٹڈ ویڈیو اس چینل پر لاتا رہوں گا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک اور آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائن بہت ایمپورڈن ٹاپک ہے تو ڈیزائن کسے کہتے ہیں اس کی پریبہشہ ہے کہ کسی بھی نمونے کو بار بار دورانے سے جو آکریتی اُبھر کر ہمارے سامنے آتی ہے اسے ڈیزائن کہتے ہیں تو ہم کوئی ایک سکیچ تیار کرتے ہیں اور اس کو ہم بار بار دھوراتے ہیں جیسے ہم ریکٹینگل میں یا اس کو ورگ میں کسی طرح سے بھی اگر اس کو بار بار ہم ٹریس کرتے ہیں ٹریس کر کے اس کو جو آکرتی اُبھر کر سامنے آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن ڈیزائن کے کتنے بھید ہیں کائنڈس آف ڈیزائن تو ڈیزائن کے تین بھید ہیں پہلا ہے پرکرتی ڈیزائن دوسرا ہے بناوٹی ڈیزائن تیسرا ہے جیومیٹریکل ڈیزائن اب یدی ہم ان کو الگ الگ تھوڑا سا بستار سے پڑھنا چاہیں تو پرکرتی ڈیزائن کسے کہتے ہیں تو پرکرتی سے جو چیز ہمیں ملی ہوئی ہے ہو بہو اس کو ہم اسی طرح سے ڈیزائن میں بناتے ہیں جیسے پھول گلاب کا ہمیں پرکرتی سے دکھ رہا ہے تو ہم نے اس میں کسی بھی طریقے کوئی چھیڑ کھانی نہیں کرنی ہے بلکل ہو بہو ہم نے اس کو ویسا ہی اپنے ڈیزائن میں بنانا ہے اب جو ہم ایک سکیچ تیار کرتے ہیں اس میں ہم نے اس کو بنانا ہے قدرت سے اس کا پتہ جیسا ملا ہے ویسا ہی پتہ ہم نے اس کو اس سے ڈیزائن میں بنانا ہے اپنی اور سے ہم نے کسی طرح کی کوئی چھیڑ کھانی نہیں کرنی ہے وہ ہمارا ہوتا ہے نیچرل ڈیزائنیا پرکرتک ڈیزائن ہم اس کو کہتے ہیں دوسرا ہمارا ہے بناوٹی ڈیزائن ڈیکوریٹیو ڈیزائن کسی بھی ڈیزائن کو بنانے کے لیے جب ہم ایک سکیچ تیار کرتے ہیں پہلے تو اس کیچ میں ہم اپنے دماغ سے کچھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جدر کو ہمارا دل کرے ہم پنکھوڑی پھولکی گھما سکتے ہیں پتی گھما سکتے ہیں ٹہنی گھما سکتے ہیں کوئی بھی آئیٹم ہم بنا رہے ہیں کچھ بھی ہم نمونہ تیار کر رہے ہیں سکیچ تیار کر رہے ہیں تو اس کو ہم اپنے دماغ سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے بعد سکیچ جب تیار ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم روٹا سیدھا کر کے جب بھی ہم ڈیزائن میں اس کو بناتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں تو اُبھر کے جو آ کر تی آئی ہو ڈیکوریٹیو ڈیزائن ہمارا تیار ہو جائے گا تیسرا ہم نے پڑھا تھا اس میں جیومیٹریکل ڈیزائن جیومیٹریکل ڈیزائن ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نمونہ تیار کرتے ہیں اس کیسٹ تیار کرتے ہیں اس کو ہم جیومیٹریکل انسٹرومنٹ پر جو کرتے ہیں ہم جیسے پرکار سے گول ایک پھول بنا دیں گے یا تریبزیا کار کوئی آکرتیاں بیچ میں اس میں لگا دیں گے برگاہ کار آکرتیاں بنا دیں گے جس میں ہم جیومیٹریکل انسٹرومنٹ پر جو کر رہے اور جیومیٹریکل انسٹرومنٹ پر جو کر کے اس کے آکرتی کے حساب سے ہم جو نمونہ تیار کرتے ہیں جیومیٹریکل انسٹرومنٹ کے حساب سے تو وہ ہمارا ہو جاتا ہے جیومیٹریکل ڈیزائن اب جب ہم اس کا نمونہ تیار کریں گے جیومیٹریکل ڈیزائن کا اور اس کو پھر اسی طرح سے آگے پیسٹ کریں گے اور اس سے ہی ایک ابرتی ہوئیے کاخرتی ہم تیار کریں گے تو ہمارا ہو جائے گا جیومیٹریکل ڈیزائن تو یہ ہمارے بھید ہوتے ہیں تین ڈیزائن کے آگے ہم پڑھیں گے ڈیزائن کے پرکار یا بھاگ پارٹس آب ڈیزائن تو پرکار ہوتے ہیں اس کے چار پہلا ہمارا ہے کنادیدار ڈیزائن یا اس کو بورڈر ڈیزائن بھی ہم کہتے ہیں کنادیدار ڈیزائن ہے دوسرا ہم پڑھتے ہیں اس میں پورا ڈیزائن پوری ڈیزائن میں اسے آل آور جو ڈیزائن ہوتا ہے ایک ہمارا ہوتا ہے کونے کا ڈیزائن اس کا کورنر ڈیزائن ہم کہتے ہیں چوتھا ہم اس میں پڑھتے ہیں مدھے کا ڈیزائن یا سینٹرل ڈیزائن تو یہ ہمارے جو چار ہے وہ اس کے پرکار ہے ڈیزائن کے جو ہم نے جیسے پڑھا تھا کنائدہ ڈیزائن پڑھر ڈیزائن میں باہر سے کوئی آکرتی ہم باہر سے ہی کسی کا ڈیزائن ہم بناتے تھے بیٹ شیٹ بناتے ہیں باہر سے پوری ہم جو آکرتی اس کو بنا لیتے ہیں اور بیچ میں جو نہ وہ کھالی ہم اس کو چھوڑ دیتے تو کنارے پہ ہی ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو بورڈر پہ جو چیز ہم بنا لیے اس کو بورڈر کا ڈیزائن ہو گیا اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا آل اوپر ڈیزائن میں پورا ہی پوری جو شیٹ ہے ہم جو نہ اس پہ آڑی ترچھی کر کے ہم جو نہ اس پہ ڈیزائن کو نمونے کو پیسٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے ڈیزائن شروع ہوا ہے کہاں سے یہ ختم ہو رہا ہے میں لوگ سینٹر سے شروع ہو جائے گا اور چاروں سائیڈ بالکل وہ پھیل جائے گا پورا جو ہے وہ آل اوپر وہ پھیل جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں آل اوپر ڈیزائن اب جیسے ہم نے پڑھا تھا اس میں کی کورنے کا جو دیزائن ہوتے ہیں کورنر ڈیزائن ہوتے ہیں جس کے کورنوں میں جیسے آپ نے پیلو پڑھا دیکھا ہوگا پیلو کے دو کورنوں میں جو نہ وہ ہوا ڈیزائن بنے ہوتے ہیں دو کھالی چھوٹے ہوتے ہیں وہ کورنر ڈیزائن ہے ٹیبل کلوٹھ ہے اس کے چار منوں میں ہی ڈیزائن ہوتے ہیں ایک سینٹر میں ہوسکتا ہے بات کورنوں میں ہی ڈیزائن ہوتے ہیں تو کورنر ڈیزائن ہے سینٹر کا ڈیزائن ہوتا ہے جس کا سینٹر یا چولس یا کسی بھی آکرتی کا بنا پر سینٹر میں بنا ہوگا اور سائیڈو ہے اس کی جو ہے بلکل ہے خالی ہوگی یا بیک راؤنڈ کچھ بھی الگ کلر ہو سکتا ہے باٹھ جو بھراو کا ڈیزائن ہوگا وہ سینٹر سے ہوگا تو وہ ہوگا ہمارا مندھیہ کا ڈیزائن یا سینٹر سے اس کی جو ہے وہ بھاگ ہمارے ہوتے ہیں ڈیزائن کے اس طرح میں ان کو پڑتا ہے ہم نے پریبہ شائص کی پڑی ہے بھید جو ہے وہ تین ہوتے بھاگ جو ہے وہ کائنٹس آب ڈیزائن تین ہیں اور پارٹس آب ڈیزائن چار ہے یہ آپ نے اچھے سیس کو سمجھنا ہے یہ کمپیٹیوٹی اقزام میں بھی آتا ہے اور پرکشاہ میں آپ سے کسی بھی پرکشاہ میں بھی اسے یہ پوچھ سکتے ہیں اگل ہم اس میں پڑتے ہیں ڈیزائن کے انگ ڈیزائن کے انگ کتنے ہوتے یہ انگ الگ ہے اس کا بڑا دھیان لکنا ہے اس کے بھید الگ ہے پرکار الگ ہے انگ الگ ہے اس کے انگ جو ہے وہ شاکھائیں جس کا ہم پارٹ جو ہم بولتے ہیں انگ اس کے ہے ستھان ریکھا روپ تان اور رکھ یہ اس کے پانچ انگ ہے ڈیزائن کے دھیان لکنا ہے کوئی سا ایک انگ ان میں سے پوچھ سکتے ہیں اس اپشن میں آجاتا ہے کہ ان میں سے ڈیزائن کا انگ کون سا ہے چار دو تین اور کوئی شبد لکھ دیں گے اور بیچ میں ان میں سے تان لکھ دیں گے روپ لکھ دیں گے ریکھا لکھ دیں گے تو آپ نے وہ چوج کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیزائن کا انگ ہے باقی نہیں ہے یا پانچوں بھی دے سکتے ہیں کٹھے یا پانچوں میں سے ایک بھی پریشن جو ہے دیا جاتا ہے کہ آپ چھانٹی ہیں ان میں سے جو ڈیزائن کا انگ کون سا ہے تو روپ ریکھا ستھان تان اور رنگ یہ جو ہے کیا ہے اس کے ہمارے ڈیزائن کے جو ہے اور ان کا یہ اس طرح سے آپ نے اس کا دھانک نا ہے اس میں دو اور بن رہا ہے جسے کی پاستر ڈیزائن بنانے کے لیے ہمیں کنوں باتوں کا دھیان رکھنے چاہیے پاستر ڈیزائن کے مکھی اگر کون پرنسے یہ ابھی اس سے ڈیزائن ہم پڑت ہے پاستر ڈیزائن میں پانچ باتوں کا ہمیں بشش دھانکنا یہ بہت مکھی پانچ بات ہیں پانچ انگ اس کا ہے ہے جو ہمیں دھیان رکھنے ہوتے پوسٹر ریزائن کے جیسے پہلا اس میں ہم لکھتے ہیں کہ پوسٹر کا نعرہ کیا ہے سلوگن کیا ہے پوسٹر کا سمبند چتر illustration کیا ہے اس میں دیکھیں گے ہم کیسے پوسٹر کو یہ چیز پوسٹر کے اندر دکھنی چاہیے ہمیں اور لکھت سامنگری کوپی میٹر کیا ہے اس کا لکھت کیا کیا چیز اس میں لکھتے ہم نے رکھنی ہے اور اس کا پرتیک سمبل کیا ہے کیسے ہم جو ہے وہ کسی آئٹم کوئی ہم پوسٹر بھی بنا رہے ہیں تو وہ دیکھے گی کیسے وہاں پہ ہمیں اور بگیا بن کا نام name of advertiser جو advertise کر رہا ہے کس چیز کو اس کا نام کیا ہے تو یہ پانچ باتیں جو ہم نے پوسٹر کا نعرہ سمبند چتر لکھت سامنگری پرتیک سمبل اور پہچوا ہیں بگیا بن کا نام تو بگیا بن کا نام یہ پانچ چیزیں ہمیں بوسٹر ڈیزائن میں ہونی بہت جرحی ایک اور ہم اس میں پڑھتے ہیں لاسٹ اور وہ ہے کہ بک کور ریزائن کے بھاگ کیا کیا یہ تھے آپ کے پوسٹر ڈیزائن اگلا ہم پڑھ رہے ہیں بک کور ریزائن تو بک کور ریزائن میں چار بھاگ اس کے بہت جرحی ہے جو چیزیں ہونی چاہیے بک کور ریزائن میں جب یہاں بک کور ریزائن بناتے ہیں تو اس میں پہلا آئی کی پوستک کا نام name name of book بوستہ کا نام کیا ہے سمبندیت چتر illiteration جو آپ نام رکھ رہے ہو اس سے سمبندیت چتر کیا ہم نے فرنٹ پیچ پہ جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے اور تیسرا ہے کہ لیکھ کا نام name of writer لیکھ کون ہے اس کا اس کا نام ہونا وہاں بہت جاری ہے پرکاشک کا نام name of publisher اس book کو publish کون کر رہا ہے کونسا پرکاشک اس کو چھاپ رہا ہے تو اس کا نام بھی ہونا اس میں بہت جاری ہے تو یہ چار نام جو ہے وہ design کے book cover design میں ہوئے ہیں بہت جاری ہے تو میری حساب سے design کے بارے میں ہم نے آج جتنا میں چاہ رہا تھا اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے کہ design کیا ہے design کے بھید کتنے ہوتے ہیں design کے پرکار کتنے ہیں design کے انگ کتنے ہیں اور poster design کے بارے میں ہم نے پڑھا کیا کیا مکھے باتیں ہم نے دھیان رکھنی ہے اور book cover design کے بارے میں ہم نے پڑھا کی book cover میں ہمیں جو ہے مکھے باتیں کون کونسی دھیان رکھنی ہے تو اسی طرح کی اور ویڈیو کو دیکھنے کی چینل سبسکرائب کریں thanks for watching my channel drawing study